شالوم پرمیشور کا گیان آپ کے اندر بہتا ہے اس سے ہوتا رہا ہے آئیے ہم پرمیشور کی وچنوں کو پڑھیں گے اور منان کریں گے لوکارچیسو سمچار گیارواتیں انتیس چلے کر بتیس تک جب بڑی بھیڑ اکھٹی ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا اس یوگ کے لوگ برے ہیں وہ چنن ڈونتے ہیں پر یونا کے چنن کو چھوڑ کوئی اور چنن انہیں نہ دیا جائے گا جیسا یونا نینوے کے لوگوں کے لیے چنن ٹھائرہ ویسے یہ منوشہ کا پتر بھی اس یوگ کے لوگوں کے لیے ٹھائرہے گا دکشن کی رانی نیائے کے دن اس سمائے کے منوشہ کے ساتھ اٹھ کر انہیں دوسری ٹھائرہے گی کیونکہ وہ سلیمان کا گیان سننے کو پتوی کی چھوڑ سے آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی پڑا ہے نینوے کے لوگ نیائے کے دن اس سمائے کے لوگوں کے ساتھ کڑے ہو کر انہیں دوسری ٹھائرہیں گے کیونکہ انہوں نے یونا کا پرچار سن کر من فرایا اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے سو یہاں پر جو وچنم پڑھ رہے ہیں وہ یشو پربو نیائے کے دن کے وسے میں جو ملنے والے ہمارا اینام بھی بول سکتے ہیں یا پھر ہمارا بدلہ کے وسے میں کہتا ہے اور سبی کے وسے میں کھالی ہم ہی نہیں دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے وسے میں یہ بات ہے ہم نے وسواس کر لیا اس لیے ہم کو پرتیفل ملنے والا ہے جو لوگ نہیں وسواس کرنے والے ہیں ان کی لیے بات زیادہ سوٹ ہوتی ہے تو یہاں پر جیسے لکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں جو برے لوگ ہیں وہ چند ڈھونڈتے ہیں مطلب جس کو ماننا ہی نہیں ہے بات وہ کیا کرے گا کچھ کٹھین ایسی چیزیں ہیں جو اسمبھو ہے ویسی کرنے کے لیے بولیں گے وہ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں ماننے والے جیسے لوکہ کے اندر جو لازرس والی بات آ رہی ہے اس میں بھی جب لازرس اور ساتھ اور امیر ویکتی بھی گزر جاتا ہے لازرس بھی گزر جاتا ہے امیر ویکتی ابراہیم سے بول رہا ہے جو پارہ دیس میں ہے وہ حادث میں تھا کہ میرے جیسے اور پانچ بھائی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے وہ بھی ایسی جیون جی رہے ہیں تو وہ لوگوں کو کیا کرو آپ اس کو جندہ کر کے بھیجو تو کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ واپس کیا آ جائے گا اپنے میں ویسواس میں آ جائے گا اور وہ لوگ بچ جائیں گے میں جیسے جگہ میں بھی دڑپ رہا ہوں وہاں ان کو تڑپنا نہیں پڑے گا ایسے کر کے وہ ویکتی وہاں پر بنتی کرتی ہوئے دکھائے دے رہا ہے تو یہاں پر چنن کی بات ہو رہی ہے تو لوگ جیدہ تر چنن کو مانگتے تو ہے مگر ویسواس کرنے کا من نہیں بناتے من فیرانے کا ویچار نہیں ہے ان کو وہی پاپوں میں رہنا ہے ادھر ہی کام کرنا کتنا بھی ان کو سو سمجھ اور سنائیں گے جب تک وہ من نہیں فیرائیں گے وہ لوگ ربو میں نہیں آ سکتے تو وہ جو پیڑی تھی اس جمعانے کی جو پرچار کرنے کے سمئے میں ایشو پرچار کے سمئے میں جو پیڑی تھی آج کی پیڑی بھی اسی کے ساتھ ہم دلنا کر سکنے والی ایک پیڑی ہے مطلب اس جمعانے میں لوگوں کے پاس ایک طرح کا دو طرح کا جنگی تھا ایک طرح گیاں بھی تھا بہت اور گیاں کے بڑھ جانے کی وجہ سے مطلب دنیا کا گیاں جو ہوتا ہے وہ بڑھ جانے کی وجہ سے لوگوں میں آویسواس زیادہ تھا کیونکہ اس سمئے میں آپ دیکھئے تو ایشو پرپک کے سمئے میں جمعانے میں ملہ کی نامک بوش وقتہ کے بعد دوئے کتاب ہمیں دیکھنے نہیں مل رہی ہے اس کا مطلب اس سمئے سے لے کر ایشو مسیح کی آنے تک وہ جتنے بھی سمئے ہوا اس میں کوئی پرمیشور کی وانی نہیں سناتا ایسا ایک رویگ نیائیوں کے سمئے میں بھی بیتا تھا نیائیوں کی پستہ کے بعد سمویل آتا ہے سمویل تک لکھا ہے کہ یہوا کی وانی درلب تھی درلب دیکھنے سننے نہیں ملتی تھی پھر یہ سمویل کے دوارہ پھر بعد میں پھر سے بوش وقت آیا لوگ شروع ہوئے تو ایسے بودھکال میں پچھلے سمئےوں میں ایسے ہوا ہے یشو پربو کے جانے کے بعد بھی یشو پربو کے آنے کے پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا بہت سالوں تک لوگوں کو پربو کی وانی نہیں پتا تھا مگر لوگ اس میں اس کی وجہ سے بھی ان کا عردے کٹھن ہو گیا تھا اور یشو کی باتوں کو سن کے ان کو حالانکہ پورانے جمعنے کے لوگ سمویل کی باتوں کو سن کے بہت آدھر کیا مگر یہ پیڑی یہاں تک ڈیلی اور نیچی گیری ہوئی تھی کہ چین میں مانگ رہی ہے چین دکھا رہے ہیں پربو اتنے سارے چمت کر رہے ہیں اتنے گیان کی باتیں کر رہے ہیں سچائی کی باتیں بول رہے ہیں جو آج تک اتنے اتھی عدھکار سے کوئی بولا نہیں پھر بھی ان کا ردے کٹھن کا کٹھن رہے جا رہا ہے یہی بات پربو بار بار الگ الگ لوگوں کو ادھارن لے کر بول رہے ہیں نینوے کے لوگوں کو ادھارن لے کر بول رہے ہیں دکشن کی رانی کے بارے میں وہ لوگ پاپ میں گرے رہتے ہیں وہ پاپ میں سے باہر آنا نہیں چاہتے ہیں مین کارمت یہی ہے پاپ میں سے باہر نہیں آنا اسی لئے ردے کٹن کر کے رکھا ہے ابھی بھی ہم بھی اپنے جیون میں بھی اگر کوئی کوئی شتروں میں دیکھیں گے تو ہم کو کوئی بار ایسا انبوہ ہوتا ہے جب ہم کچھ اپنی اچھاوں کو پوری کرنا چاہیں گے تو ہم منفراؤ کرتے ہیں خالی نام کا کرتے ہیں پرارت نام میں معافی مانگ لیتے ہیں ہمارے اندر ایک پلان بنتے رہتا ہے وہ پلان جو ہم بناتے ہیں واپس جانے کے لئے پھر بعد میں وہی پاپ میں ہم گرتے ہیں اس کا مطلب ہمارے ردے اس بھاگ میں کٹھن ہیں اس پاپ کے سامنے ہم جھک جھک رہے ہیں گلام کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو اپنے اوپر بھی ہم اس کو ایسا لے سکتے ہیں کتنا جان کرے کے لینے کہ باوجود ہم پسچے ہوتا آپ کا ردے نہیں بنا پا رہے ہیں تو اس جانے کے لوگ کا یہی پرابلم تھا کہ مسیح میں وشواس کرنے کی شروعات ہی نہیں کر پا رہے تھے ان کو اپنا گیاں اپنی بدھی اپنی جو طاقت ہے اسی پر بھروسہ تھا اپنے تارمکتہ پر گھمن تھا اس کے چلتے ایشو کتنی بھی باتیں ان کو سمجھا رہے ہیں ان کے مند میں نہیں اتر رہا ہے مگر دکشین کی رانی اتنے دور سے آئی ہے تو دونوں کا ادھاران الگ الگ پرستی والا ہے پہلے یونا جا رہا ہے وہاں پر یونا کیا کر رہا ہے وہاں پر یہی بات بولنے کے لئے کہ تم لوگوں کو پرمشور ختم کر دینے والے ہیں کیونکہ تمہارا جو دشتتہ ہے تمہارے جو قلت کام ہیں وہ سورگ تک پہنچ چکے ہیں سورگ کی پرمشور کے سیانس ان کے سامنے پہنچا ہے اس لئے پرمشور تمہیں ڈنڈ دینے والا ہے یہ انہوں نے سن کے ترند کیا کیا پسچا تاب کیا اور دوسرا ادھاران کیا ہے دکشن کی رانی سلیمان سے ملنے کے لئے اتنے اجاروں کلومیٹر دور آ رہی ہے سلیمان سے ملنے کے لئے آ رہی ہے کیوں ملنے کے لئے آ رہی ہے کیونکہ اس کو پرمشور کا گیاں پسند پڑا نینوے کی لوگوں کو بھی پرمشور کی وانی پسند پڑی اور دکشن کی رانی کو پرمشور کا گیاں پسند پڑا وہ سن پہلے کہیں سلیمان کے قصے سنے ہوگے سلیمان کے پرچار سنا ہوگا جیسے ہم لوگ کوئی کوئی پرچارک کا پرچارک یوٹیوب میں سنکے پھر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ملے کہ وہ اکتی کیسے ہوگے کیسے رہتے ہیں چلو ان سے باتشیت کریں گے ان کے نزدیک جائیں گے تو اور ہمارا جیون میں فائدہ ہو سکتا ہے تو دیکھیں یہ دونوں ادارن ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلے یشو پربو یونہ کی بات کر رہے ہیں مطلب خود یشو پربو جا کے آپ کے پاس آ کے پرچار کر رہے ہیں اسرائیل کے لوگوں کی اس سمائے کی بات پہلے ہم کریں گے پھر اپنے اوپر لیں گے اسرائیل کے لوگ کے پاس یشو پربو ایک ایک گاؤں میں جا جا کے بول رہے ہیں کہ من پھر آؤ من پھر آؤ ہے نا اور پربو یشو کوئی کوئی گاؤں میں لگاتار بھی جاتے تھے کوئی کوئی گاؤں میں کوئی کوئی بار جاتے تھے پھر بھی یہ دکشن کی رہانی کے جیسے چاہت بھی نہیں ہے لوگوں میں نہ ہی نیندین کے گاؤں کے لوگوں کے جسے پسچا تھا آپ ہے دیکھیں یہ دونوں ایک ہی طرح کی اسی طرح پر جا کے اوپر شوٹ ہو رہا ہے دونوں ایک لیول کو دکھا رہا ہے نا ایک سطر کو دکھا رہا ہے پہلا جو ہے وہ یونا آگیا ہے یونا سو سمچھا تو نہیں مگر ان کو دنڈ کی بات ہے مہارے میں بولا وہ اشوانی کیا تو ان سے بچنے کے لیے رب پسچا تھا آپ کا سامنے ایکشن کریا کر رہے ہیں ان کو وہ بات کو مان رہے ہیں مگر اس طرح میں رانی کا بات کیا ہے وہ سننے کے لیے آ رہی ہے مطلب یہاں پر پربو کی اپکشا دیکھئے ایکسپیکٹیشن کیا ہے یہ شکا کہ جو میرا بچن سننے کے لیے آ رہے ہیں من فرہ کے آئے پھر چاہت کے ساتھ بچن سننا چھئے کئی لوگ ایسے دکھانے کے لیے بابتسمہ لے لیتے تھے پربو کے چیلے لوگ جب بابتسمہ لیتے تھے مگر پھر بعد میں من فرانے کے باد بھی وہ سکھنا نہیں چاہتے تو اس لئے دو دھرن دینا پڑا اس پی ڈی کے ویسے میں کہ نینوے کے لوگوں نے پرچا تھا کیا تو ان میں سے ایک کوئی کوئی کچھ کچھ لوگ ایسے جیادہ تر لوگ ایسے تھے جو کیا کرتے تھے ایشو کی بات کو سننے کے بات بھی دیان میں نہیں لیتے تھے تو ان کے ویسے میں کیا لکھا ہے نیای کے دن یہ لوگ ان کی کیا لکھا ہے ان سمئی لوگ ساتھ کھڑے ہو کر انہیں دو شیدھر آئیں گے 32 اوچین میں لکھا ہے نا کیونکہ انہوں نے یونا کا پرچاہ سنن کر من فیرہ ہے دیکھو یہاں وہاں ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے مطلب یونا کا پرچاہ سنن کے اگر کوئی من فیرہ رہا ہے تو یہاں پر میں خود پرمیشور کے آتما سے بڑا ہوا پرمیشور کا پتر جن کے دوارہ یہ سارے لوگ آئے جن کے دوارہ سب کچھ ہے کلوشیوم میں لکھا ہے جس کے دوارہ پہلے ادھیوں میں لکھا ہے جس کے لئے سب کچھ ہے وہ خود آکے کھڑا اس لئے بڑا ہے مطلب پرمیشور کا پتر پرمیشور کا خود کا ایک نیجی اس کا وہ آتما نیچے سریر دھرن کر کے جو سبد ہے پرمیشور کا جس سے سب کچھ رچائے گے وہ نیچے آکے بول رہا ہے اتنا بڑا پھر بھی ان کو سنائیں نہیں تیرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مطلب وہ دھاروانا نہیں چاہتے تو پرتوی پر بھی ہم کو اس طریقے کے لوگ ملتے ہیں کئی مسیح لوگ بھی ایسے جو پہلے سے مسیح ہے پربو کی بات سن کے من فیرانا نہیں چاہتے ہیں پھر دکشن کی رانی کے ویسے میں بھی اس پیڑی کے ویسے میں اس جمعانی کی پیڑی کے ویسے میں پربویشو کہہ رہے ہیں دکشن کی رانی کا کیا ہو رہا اکتیس ووچن میں دکشن کی رانی نیائے کے دن اس سمجھ کے منوشے کے ساتھ اٹھ کر انہیں دوشی ٹھر آئے کیونکہ وہ سلیمان کا گیان سننے کو پرتوی کی چھوڑ سے آئی اور دیکھو یا وہاں جو سلیمان سے بھی بڑا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہے کہ ایشو کی بات سمجھ لیا چلو دیان سے کئی لوگ لے بھی رہے پھر بعد میں اس کو پر ڈیلے پن میں آ جاتے بگر خود اپنے آپ میند کر کے سیکھنا نہیں چاہ رہے یہ بھی اس کو ایسے بھی ہم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اس جمانے کے لوگ میں بھی ہمارے میں بھی یہ دونوں بھاگ ایسے ہی دکھ رہا ہے وہ جو پہلا سمجھ تھا اس سمجھ میں جب پرمیشو آئے تب وہ پیڑی تھی وہ پیڑی کیا کر دیا پربو کو ٹھکرا بھی دیا اور پربو کی وچنوں کو سننے کا ان کو من نہیں ہے اس لئے یہ سائے پربو شکتہ کے پاس سٹوائے دے میں پربو پرمیشو کیا کہہ رہے ہیں ان کو تم پرچار کرو ان کو کیا کرو پرچار کرو اور وہاں پر کیا بول رہے ہیں ان کو بولو کہ تم کیا کرو سنتے رہو وچن ہم نکالیں گے یہ سائے کا کتاب میں جو آنکھے ایسی بند ہوگی دسوہ وچن سے لکھا نوما وچن میں لکھا جاؤ اور ان لوگوں کو کہہ سنتے ہی رہو پرنطو نہ سمجھو دیکھتے ہی رہو پرنطو نہ بوجھو تو ان لوگوں کے من کو موٹا اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کے آنکھوں کو بند کر ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے اور من سے بوجھے اور من فیرائے اور چنگے ہو جائے مجھے یہ وچن پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا پربو ان کا کان کو بھاری کر رہے کیا پربو ان کو سمجھ نہیں دے رہے کیا ایسا لگ رہا تھا مگر پربو ایسا نہیں کر رہے پربو کسی کو ایسا کرنا نہیں چاہے حالانکہ پھرون کے بھی سے میں پرمیشور جمعیداری لیتا ہے کہ میں میں نے اس کا ردے کو کٹھین کیا ہے مگر یہ پربو کا ایک طرح کا بولنے کا ہے کیونکہ پرمیشور امیسا اپنے سوابی ابیمان میں چلتے ہیں تو وہ اپنے پر ہلی لیتے مگر پرمیشور کا پرمیشور کا جو ایک فری ویل ہے منوشہ کو جو موقع دیتے ہیں منوشہ کو چانس دیتے ہیں منوشہ کو صدر نکلے چانس دیتے ہیں ایک درہ کام کو ہمارا اچھا پوری کر نکلے ہمیں من دیتے ہیں پرمیشور جانے دیتے ہیں ہم کو اچھا پوری کر نکلے تو ان کو پتا ہے آگے ویپتکوں میں کتنا بھی سمجھاؤں گا نہیں ماننے والا ہے نا ویسے ہی ازرائل کی پرجا کے ویسے میں پرمیشور کو پہلے سے پتا تھا کہ یشو پربو جائیں گے یشو پربو کتنا بھی سمجھائیں گے وہ لوگ نہیں سمجھنے والے اس لئے پرمیشور پربو یشو پہلے سے ہی ادھاران سے ہی سمجھانے لگے اس لئے اسی بات کو لے کر پرمیشور وہاں پر ان کو کہہ رہے کہ اس پیڑی کی لوگوں کو یہ دونوں طرح کے لوگ جو رانی بھی ہے دکشن کی رانی کی ویسے میں اور یونا جو یہ دونوں کیا کریں گے تمہیں دوسری ٹھہرائیں گے کیونکہ وہ لوگ بات کو مانا وہ لوگ سننے کی لئے آئے نینوے میں نینوے کے پورا پورا سہر کیا کر دیا یشو کو پرمیشور کی باتوں کو دیان دیا بانی کو دیان دیا پشا تھپ کیا اپاس پراتنا کیا ہے نا اور وہ اس بڑے سے کہہر سے پرمیشور کے کوب سے بچ گئے ہے نا سننے کے بعد اپنے پرجا میں جا کے اسی باتوں کو سکھایا اور اپنے راجے کو ستیر کیا تو وہی چیز ہم اس پیڑی میں اگر لیں گے تو اس پیڑی میں بھی یہی کمانڈ ہے کیوں لوگ انسان نہیں سنتے ان کے اندر کچھ اپنا جان کا کمانڈ ہے کچھ اپنے سائیڈ سے کچھ جانتے ہیں تب ہی پرمیشور کی باتوں کو دیان میں نہیں لے رہے سائنس ٹیکنولوجی یہ سب اندروں کے بھی چل رہا ہے تو یہ پیڑی کے ویسے میں بھی یہ فیٹ ہو رہا ہے کہ اس جوانے کے پیڑی بھی کیا کر رہی ہے اتنا سارا پرچار ہو رہا ہے سمجھا رہے ہیں لوگ من فیرانے کے بارے میں پرچار ہو رہا ہے مسیح لوگ پہلے مسیح جو پہلے سے ہے ان میں سے بھی لوگ ایسے ہیں اور باہر کے جو دنیا کے لوگ وہ بھی ایسے ہیں اس لئے اندروں میں جوان لوگوں کے لئے پراتھنا میں کرنا چاہیے جوان لوگوں میں ایسے کٹھن ردے بنتے جا رہا ہے سنتے بھی نہیں سمجھ رہے ہے نا مطلب اور اوپر سے چنن مانگتے ہیں ہمیں ایسا ہونا چاہیے مجھے پربو یشو دکھنا چاہیے مجھے ایسا ہونا چاہیے مجھے پربو کا ایسا پاور ملنا چاہیے نہیں مل رہا تو میرے میں نہیں ہے ایسے کر کے سیطان کا جوٹ ان کے اندر کام کرنا ہے مطلب یہ طرح کا بہنہ ہے کہ ایسا ہوگا تب ہی میں پربو کو مانوں گا اب ایسے ہوگا تب ہی میں پربو کو مانوں گی ایسے کر کے لوگوں کے اندر خاص کر کے جوانوں میں بیج ڈالا جا رہا ہے تمہارا پربو ہے تو تمہیں کیوں نہیں دکھائی دی رہا ہے تمہارا پربو ہے تو تمہیں کیوں چنگا نہیں کر رہا ہے تمہیں کیوں صحیح نہیں کر رہا ہے ایسے کر کے موقع ہے جو اس باتوں کو سنتے ہیں دھیان دیتے ہیں اگر ہمارے اندر بھی اب ہمارے لئے بھی اس باتوں کو لیں گے تو ہمارے جیون میں بھی کچھ ایسا ہوگا جس بھاگ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں سننے کے باوجود بھی دھیان نہیں دیتے ہیں یا تو پھر یہ دکشن کی رانی کی جیسے محنت کر کے اتنا دورا جانا پڑ رہا ہے ایسے کر کے کچھ سیوک لوگوں سے ملنا یا پھر ہمارے کلیشیا میں کسی سے ملنا یہ میند بھی ہم کرنا نہیں چاہیں گے تو پرمیشورہ ایک دن جب ایک دنیا کرنے بیٹھیں گے تب پوچھیں گے تمہارے پاس تو موقع تھا میں یہی ہے بروگو کا یہ سب کہنے کا مطلب ایک ہی ہے آپ کے سمعے میں آپ کے پاس جب موقع ہے تو آپ کیوں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے پرمیشورہ میں کیوں نہیں بڑھ رہے ہو سیدھا سوا پہلے ازرایل کے لوگوں کو تو یہی ہے کہ وہ ادھار بھی پانا نہیں چاہتے تھے تو ہمارے پر یہ بات کیسے لاغی ہو رہی ہے کہ کچھ باغ میں ہم پیچھے ہٹ رہے تو اس میں ہم کیوں دھیان نہیں دے رہے ہم کیوں اس کو اندیکھا کر رہے ہم کیوں اس میں دھیان دے کر پرمیشورہ سے پچھا تھا ہم کیوں نہیں کر رہے ہمارے پاس تو پویتراتمہ دیا ہے اتنے بڑے وچن بھی ہے پاورفل نگرہ ہے سب کچھ ہے پھر بھی ہم کیوں اس میں دھیان نہیں دینا چاہتے کارنے کیے ہم کو دنیا پسند پڑ گیا ہے اگر دنیا پسند پڑ گیا ہے تو ہمیں دنیا سے من پھر آنا ہے دنیا کے پریم میں سے باہر آنا ہے آپ کو بھی پتا نہیں ہوگا آپ کو لگے گا میں جو دیکھ رہا ہوں موبائل میں یا تو لوگوں سے سن رہا ہوں مجھے انٹرس ہے اس بات ہمیں کہے لوگ گھمنٹ سے بولتے ہیں مجھے وہ اس چیز میں انٹرس ہے ایسے کر کے وہ ویارت بات ہوگی جیسے کچھ موویز کا ہوگا کچھ ایسی دنیا کی کچھ ویارت باتیں ہوگی جس میں کچھ فائدہ نہیں ہے جس سے کچھ نوکری نہیں ملنے والا جس سے دوارہ کچھ کمائی نہیں ہوگا اگر کمائی ہوگا تو بھی دو نمبر کا ہوگا اور جلدی کمانے والا ایسا کچھ ہوگا سوٹ کٹ ہوگا ایسی ایسی چیزوں میں لوگ بول رہے ہیں مجھے ایمت سے بول رہے ہیں مجھے اس میں انٹرسٹ ایسے میں کر رہا ہوں مجھے مجھے آرہا ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر کئی چیز ایسی ہوتی ہے پورا ایسی لوگ تو دوئی چیز دھونڈتے ہیں کسی میں کیا نہیں ہے جوٹ ہے کیا یا پھر بابیچار ہے کیا ایسی کچھ یون سمبھدی باتیں ہیں کیا نہیں ہے تو اچھا ایسا سوچ لیتے ہیں مگر یہ بھی تو ایک طرح کا ویارت باتوں میں ہم دیان دیتے ہیں اگر دیان دیتے ہیں تو ہمار ردے بھی اس پیڑی کے لوگوں کے جیسے جو اس پیڑی بھی اس سے بھی خطرناک پیڑی ہے یہ تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ایسی پیڑی کے بیچ میں ہو رہے رہے ٹیڑی اور ہٹھیلی پیڑی ہے ایرسلم کے اس جمانے سے لے کر اب جب جمانے میں اس جمانے میں ہی لکھا گیا کہ ٹیڑی ہٹھیلی پیڑی ہے تو سوچی اس جمانے میں وہ کٹھن ہوتے ہوئے کتنا ہو گیا ہوگا ان کے سنتان آتے 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 آج ایسے پرابو کو چیلنج کر رہے ہیں کہ پرمیشور ہے ہی نہیں ہے تو کیا ہے ایسے ہو رہا آج ایسے کئی چیزیں ہم لوگ مان رہے ہیں اس لئے ہم کوئی پتا نہیں باقی دنیا ہمیں کئی چیزیں ایسے چل رہی ہیں پرمیشور کے باتوں کے خلاف میں سوال پوچھ رہے ہیں یہاں تک کی لوگوں کے اندر برین وز کر رہے ہیں کہ پرمیشور پرگو ییشو ہے وہ پرمیشور نہیں ہے وہ پرمیشور نہیں ہے وہ تو اوپر سے آیا ہوا ایک ایلین ہے ایسے یا پھر پرگ رہی ہے ایسے کر کے گلت گلت باتیں من میں ڈال لیں میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ کل اٹھ کے کوئی آپ کا اندر بھی کمجوری ہوگی تو آ کے کوئی اسے بول دیا ایسے ہے تو وہ باتوں کو آپ مانیے نہیں پرمیشور پرگو کی پارے میں کئی گڑ بڑے ان دنوں میں کر رہے ہیں پرگو کے باتوں کو پرگو کے چلے لکھا ہے چنے ہوئے کو بھی پھٹکا سکتے ہیں ہو سکتا ہے تو متی چوبیس میں بھی ہے مرکس تیرہ میں بھی ہے پرگو کو بشوانی کر رہے وہ چیزیں پائی جا رہی ہے تو ہمیں یہ دیان رکھنا ہے کہ ہم ان دنوں میں لوگوں کے جیسے کٹھن نہ ہو ہمیں دیان رکھنے کے لئے ایک ہی چیز دیان رکھنا ہے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں میرا جیون میں سیکھ رہا ہوں کیا میں بڑھ رہا ہوں کیا میں سن رہا ہوں کیا کیوں کیونکہ مجھے نیائی کے دن میرے پربو کے سامنے سیہاں سن کے سنلوک میں کھڑا رہنا ہے مجھے اس کو موہ دکھانا ہے پریریت سائید پترس نے یوہنہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ ہمیں اور پولوس نے بھی لکھا ہے مکھے مکھے پریریت لوگ لکھے گئے ہیں کہ ہمیں اس کے سامنے سب اپنے سمجھ کی ساب سے لکھا ہے کوئی لکھا ہے ہمیں پرمیشور کے سیہاں سنلوک پر کھڑا رہے ہیں جیسے پولوس نے لکھا ہے یوہنہ یا تو پترس میں انہوں نے کہہ رہا ہے کہ ہمیں پرمیشور کے سامنے ہیاو ہو اس دن ایسے کر کے کہہ رہے ہیں تو ہمیں ہیاو ہونا ہے ہمیں پرمیشور کے سامنے کھڑا رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے باتیں کرنا میرے پربو میں نے جو آپ نے جو بولا تھا میں نے پورا کیا ہے آپ نے میرے لکھا تھا میرا بھاگ تھا وہ میں پورا کیا میں نے سنا میں نے دھیان دیا میں نے دکشن کی رانی کے جیسے اس سے بھی عدق میں نے محنت کر کے دھیان دیا در در جا کے میں نے پربو کا نام سنا جہاں سچائن سے سکھا رہے تھے ان کے ساتھ میں رہا کوئی بولتے ہمیں در پڑھ رہا ہے کوئی بولتے ہمیں ٹائم نہیں ہے ہم کیسے کر پائیں گے یہ سارے بہانیں اس سمجھ میں نہیں چلیں گے تو ہمیں دھیان دینا ہے پہلے ادھار تو ہم پات چکے ادھار کو بچانے کیلئے ہمیں ادھار کیرانی کی جیسے محنت کرنا پڑے گا آنا پڑے گا سننا پڑے گا سکھنا کٹھن بات ہے سکشاہ لینا سکشاہ دینا ایزی ہے جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں جو لے رہا ہے ان کے لیے اگر ان کے جن میں کچھ چیزوں میں ابھی تک بدلاؤ نہیں ہے لے کے آ سکتی ہے تو اس وضعینوں کے دورہ پرمیشور آپ سے باتیں کریں اور آپ کے اوپرہ نگرہ اور شانتی بنا رہے ہیں یشیو کے نام سے آمین